عمران خان کی گرفتاری ہو گئی ہے اور عمران خان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کا بڑے پردرشن کا پلان ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑے اپڈیٹ ہے شاہ محمود قریشی کی لوگوں سے اپیل بڑی سنکھا میں بچے بڑے سب ہی اپنے گھروں سے نکلے نئے پاکستان کے لیے عمران کے ساتھ آئیں تو دیکھیں اس طریقے کی بیانبازی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی اور سے عمران خان کو توشہ خارم عاملے میں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد اب ان کی پارٹی کی اور سے بڑے پردرشن کا پلان ہے عظیم پاکستانیوں آج آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا اپنے عظیم قائد عمران خان کے لیے جو آپ کے مستقبل کی لڑائی لڑ رہا ہے آج گھر کوئی نہ بیٹھیں آج اگر آپ پاکستان کو حقیقی آزادی کے طرف مائل کرنا چاہتے ہیں اور ایک نئے پاکستان کی داغ بیل ڈالنا چاہتے ہیں تو نکلیے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی کائملیز کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اظہار ایک چہتی کیجئے عمران خان کے ساتھ تو دیکھیں اسلام آباد کی ٹرائل کوٹ کی طرف سے یہ جو فیصلہ آیا اب اس کے خلاف اس سزا کے خلاف سپریم کورٹ پہنچے ہیں عمران خان سپریم کورٹ میں سزا کے فیصلے کو چنوٹی دی گئی ہے تو اسٹھانی عدالت کا فیصلہ جس میں عمران خان کو تین سال کی سزا دی گئی ہے اخلاق کا جرمانہ اور ساتھی پانچ سال تک انہیں پوری طرح سے پرتبندھت کیا گیا ہے چناف لڑنے سے چناف نہیں لڑتائیں گے اب اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ سیدھا سپریم کورٹ میں کی گئی حالانکہ اس کے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جانخاری سامنے آئی تھی کہ ہائی کورٹ کا رکھیا جائے گا لیکن ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ سزا کے خلاف سپریم کورٹ پہنچے عمران خان حالانکہ یہ بتا دے کہ یہ توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے جو کہ اسلامباد کے ٹرائل کورٹ میں لگاتار چل رہا تھا اس معاملے کو لے کر پہلے بھی رکھیا گیا تھا ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا لیکن وہاں سے کہا گیا تھا کیونکہ نشلی عدالت میں معاملہ ہے جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک ابھی اس پر کوئی بھی آخر سنوائی نہیں ہو سکتی ہے لیکن اب جب فیصلہ آ گیا ہے اس کے بعد اب سپریم کورٹ کا رکھ کر دیا ہے عمران خان نے